بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو پالک کی روٹی بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک باول پالک لیا ہے یہ دو گڑھیاں تھی ان کو میں نے صاف کر کے دھو کے ان کو میں نے ہلکا سا عبال لیا ہے پچھے سدد ہری مرچے لیے آپ اپنے حساب سے ہری مرچے لیں پالک کی روٹی زیادہ سپائیسی اچھی لگتی ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے گرم مسالیا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی بل سپون نمک لیا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے کٹیوی لال مرچ لیا ہے ایک ٹی سپون اجوائن لیا ہے میں نے یہ چار ٹی بل سپون سابت دھنیا اور دو ٹی بل سپون بھر کے زیرا یہ میں نے بھون لیا ہے ان کو میں کوٹوں گی ایک باول میں نے ہارا لسن لیا ہے یہ تادہ فریش آج کل آ رہے آپ ویسا سوکھا بھا بھی لسن لے سکتے ہیں ایک گڑی میں نے ہرا دھنیا کیلئے اس کو دھو کے کاٹ لیا ہے یہ سب سے بہلے ہری مرچے جگ میں ڈالوں گی یہ ہرا لسن ہے اس کو پیس لیں گے سب سے پیچک ٹالھے دھو اس میں حردنیہ بھی ڈال دوں گی تاکہ حرام سپس جائے حردنیہ بھی اس کے ساتھ ہی ہردنیہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہمارا پسگیا ہے میں گرم مسالہ ڈالنگی اس میں نمک ڈالنگی کٹیوی لال مرچ اجوائن یہ میں سکتوں گی اس کو ہمیں آٹا چاہیے آٹا میں چکی کا استعمال کروں گی آپ وائٹ آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں میڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میڈیاں چکی کا آٹا استعمال ہوتا ہے اس میں سارے مسالے مکس کر رہی ہوں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں میں تو بنا کے فریزہ کر دیتی ہوں جب بچے کو بھوپ لگی گھی لگایا اور بنا کے دیتی اسی وقت بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ میں نے آٹا لیا ہے یہ میں نے آٹا لیا ہے یہ میں نے آٹا لیا ہے یہ میں نے اندازے سے لیا ہے اور یہ میں کٹاوہ دھنیا اور زیرہ ڈالوں گی تقریباً سوہ کلوں کے قریب آٹا ہوگا میں یہ ڈالوں گی اس کے اندر اور اگر ہمیں اور چاہیے ہوا آٹا تو میں اور ڈالوں گی اس کے اندر بسم اللہ ہاتھ دھولیں سفائی سے میں نے ہاتھ دھولیں سفائی سے چپکتا بہت ہے زیادہ سا تیل آخر میں ہم لگائیں گے اس کو اور ایک دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا یہ ہمارا آٹا گونگی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا آٹا گونگا میں نے یہ چپکتا بہت ہے زیادہ سا میں نے تین سے چار ٹی بیلی سپون اوپر اوائل کے لگائیں اب میں اس کو ایک دو گھنٹے فریج میں رکھوں گی تو یہ سیٹ ہو جائے گا بہترین روٹی بنے گی میں آپ کو انشاءاللہ بنا کے دکھاؤں گی یہ ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا آٹا بہترین آٹا ہو گیا ہمارا نہ چپک رہے زیادہ سا تیل اوپر لگا لیجئے گا اب میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی روٹیز کی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہلکا سا سیکھ کے آپ موٹی بنانا چاہے آپ پتلی بنانا چاہے یہ دیکھیں اس کو میں تب ہی پھر ڈالوں گی تب ہا گرم کرنے رکھ دیا میں نے میں نے اس کو ڈال دیا اس کو ہلکی آج پہ سیکھئے گا اب یہ ہلکی آج پہ سیکھئے گا اب یہ ہلکی آسا سکھ گیا نیچے سے تو ہلکی آسا ادھر سے سیکھ کے اس کو تھنڈا کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں آرام سے ایک دو مہینے تک بہت آرام سے جو بچے پالک نہیں کھاتے بہت چوک سے کھائیں گے یہ دیکھیں اس کو اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو اس کو یوں نکالا پلیٹ میں رکھا تھنڈا کریں اور اوپر تلے اوپر تلے تھنڈی کر کے رکھ کے فریز کر دیں چپکے چپکتی بھی نہیں ہے اس کو گھی لگا کے فرائی کروں گی اب اپنی صاحب سے گھی تیل جو دل چاہے آپ لگا تکتے ہیں اس کو اچار کے ساتھ رائتے کے ساتھ جس چیز کے ساتھ آپ کا دل چاہے کھائیں میں اس کو اچار کے ساتھ سرف کروں گی تمت پڑی یہ ہماری روٹی تیار ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ ہماری دوسری روٹی بھی تیار ہو گئی یہ ہماری پالک کی روٹی تیار ہے میں نے اس کو مکس اچار کے ساتھ سرف کیا ہے آپ رائتے کے ساتھ بھی استعمال کر ستے ہیں بہت مزی کی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے جدا کرلا ہو خیر